حبیر پور سے بھاچوا بیدھائک آشی شرما نے پردیش سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ چناؤ کے نزدیک تو سرکار نے کچھ محلاؤں کو پندرہ پندرہ سو روپے خاتوں میں ڈلوائے لیکن اب اس ویشہ میں سرکار کا کوئی بھی نوائندہ بات نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ پردیش میں وہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں اور سب ہی ورک سرکار سے ناراض ہیں آشی شرما نے کہا کہ بجلی کی تین سو یونٹ فری کرنے کی باتیں بھی کانگری سرکار نے کی تھی لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا میں بلائیا اور میں بھی اپنے سو بھانکے سمجھتا ہوں کہ میری بھی حاجری جو ہے مہارات کے چرونوں میں لگی اور جو آپ پتے اکتر لیت ہمتا ہے آپ کے چرونوں میں بھی بھی میری حاجری لگی اس کو بھی آپ سے سرکار کرنا ہے آپ ہی کی کرپا اور آپ ہی کی اشیرواد سے یہ جو بپریت پر اس ٹیٹیوں میں بھی الیکشن تھا یہ آپ نے مجھے چتگایا ہے شاید اس کے لیے میں تاعمل بھی آپ کی سیوہ کرتا رہوں گا تب بھی اس کو پورا نہیں کرتا ہوں بہت 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 دنیا بات کرتا ہوں چناب آپ کو بھی پتا کیس طرح سے ہوا تیاری کہاں بذہرہ سمجھا ہے سارے جو ہی پیانے آلے ٹیموں میں جو سچی ہے نا پہ کیا ہے کہ نہیں شاید جو کارڑ رہے وہ سب آپ کے سامنے اور جب الیکشن ہو گئے انہوں نے تہاں دکھا دے پہ تہاں سمجھا دے پہ یہاں ٹھیک تھے کی گلت تھے تہاں دستہتے ہیں ٹھیک دیکھتے ہیں ٹھیک ہی گلت دیکھتے ہیں کیا اس سر کارڑ کے ساتھ چلنا اچھتے تھا جو حال آپ چلے ہیں آپ سچے اپنے ہاں پہ مندر میں بیٹھیں آپ سب آپ بتاؤ کہ اس میں کوئی گلتی تھی ہماری ہمیں تو اندر تھے مندرہ لینے سے یہ سب دیکھ رہے تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کیول اور کیول جھوٹ ہے صرف آنا چھوٹ ہونا چلیا تھا پورے پردیش کو برامت کیا پورے پردیش کے سمکس سارے مہلاوں کو یوہاں کو کسی کو نہیں چھوڑا جس کو ٹھگا نہیں جو جو اور کے سطح میں آئے چلو دو جہاں بائیس میں آپ میں یہاں پہ یہ دھوے گی کبھر ایک بار کاؤنگریس ایک بار بیجے پی کاؤنگریس لوگوں نے بوٹ ڈالے پہ چلو کچھ اچھا کریں پندرہ مہین میں ہوگے ہم نے دیکھا سا ساہاں سب نے بھیسلہ دیا اور نو رگوں نے اور اپنا سب کچھ دعو پہ لگایا اپنا کریئر بھی دعو پہ لگایا اپنا اگر گھرواہوں کو بھی کئی طرح کی پرتاڑنا چہرنے پڑی کاروبار بھی کئی طرح سے پرتاڑیت ہوئے لیکن کس کے لیے تاکی پردیش میں یہاں پہ سرکار بگلے اور بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے ہیں آج جیڑی یہ تھی جہاں تمہاں دکھا دے جو بولنا صرف اور صرف آنا اور یہ بولے جانا پہ جی پہرہ سو مہیلاؤں کو اور بتی سو میرے گا سے تین ہزار کی دوزار مہیلاؤں کو الیکشن ٹائم میں آئے پنتالی پنتالی سو پے ڈالتی یہ تھی بیر ایک دار سباک شیطر چینا گول اللہ ڈالتی دو دو تین تین پائیتے انہوں نے کچھ ہے انہوں نے پیسے پنتالی سو انہوں نے کہا نہیں ہوا دے پندرہ سو کیا نہیں ہے کیوں نہیں ڈال رہے ہیں آپ لوگا اگر آپ کی نیتہ ساپ ہے نیتہ اچھی ہے کہ کانگریس آئے پہ کچھوں پہ کیا نہیں پا دے تمہاں تمہاں دے بھی کوشن ہے کہ ٹی پہ تین سو یونٹ مجھلی ہے بیلر ماب کرنے ایک سو پچھی یونٹ تم جو پچھلے سرکار نے ماب کرتی دے جو گریب کرتی ہے میں نے کہا اللہ مکتہ دیگا لے پر اگر کوئی عدی گریب ہے وہ اس کے لیے بھی تھا جس کا ایک میٹھ تھا اس کو بھی پچھلے سو پچھلے سرکار نے دس پیسے پر یونٹ بھی بڑا دیا کہ انہوں نے چھڑی دیا پانی کے میٹر کے پیل بھی تو مجھے کھا لائی گی تمجھے سارے اکھوار اچھپڑا دیو گیاں نوکرییں جو بچے بیٹھیں دے پیلے ڈگرییں کرینے بیٹھیں ڈیپلومیں کرینے بیٹھیں کوئی کچھ نے آلا دیں کوئی نیا ڈیٹھٹوٹ میں گھولا صرف کار جانچے نوکرییں کیابینیٹ کا آتا ہے کہ کیابینیٹ میں آج کیابینیٹ ہوئی اور اس نے پچھی سو پتوں کی برکتیوں کی سوکریتی کی گئی دھو ساہے ہونے آلے جو آج جا بھگنے لگے پیسنے کیابینیٹ ہوئی یہاں کتھی آنا سے پچھی سو پت درد نہیں ہو دے نوئے بچے کا کتھی رکھنے لیکن چلو پھر بھی اب اب میں اس بارے میں وہ لوگا جو سرکار ہے اس کا ڈائیت تو مانتا ہے اس کا فرض مانتا ہے لوگوں پہ کام کرنا لیکن یہ سرکار کام کی منشاہ سے کام نہیں کرتی ہے ہمیں تو جلو گدایگنیدی ملتی ہے جو آپ نے میرے کو چھوٹا موٹا کام بتانا اگر اپنے لیول پہ ہم نے تب ہی اس کا پریاس کیا ہے آگے بھی جو گدایگنیدی سے آنا ہے وہ آپ جو بتائیں کہ مجھے کامیاں پہ گھونکا ہم نے کرنا ہے وہ میرا میرے وہ میری ڈیوٹی ہے وہ آپ نے مجھے چھونا ہے